اوپر والی کیوں نہیں ہو سکتی جس نے اس دنیا کو بنایا اوپر والی بھی تو ہو سکتی ہے لیکن جب اوپر والی کی بات آئیں گی تو آدھی واسی سلسکرٹی کی بات آئے گی اور جب آدھی واسی سلسکرٹی کی بات آئے گی تو اس دیش میں پھر سے وہ اتیاز کھڑا ہو جائے گا کہ اس دیش کا مول مالک کون ہے جائے مرسا جائے آدھی واسی اس مہوار کے مکھیا اور اوپر کے پورو سانسات آدھی اینیر رکوبین سنگی میرا ساتھ سے آگرے کرتا ہوں ہماری سنسکرٹی وہ سنسکرٹی ہے کہ ہمارا ایتیاز نہیں لکھنے والا کوئی نہیں لکھا نہیں صرف موکھک جمع کر اگر کسی کو بچن بھی دینا ہوتا تو اسٹام اسٹام تو نہیں تھا اور ہاتھ آگے کرتے ہیں اور وہ دونوں ہاتھ ملا کے لے بچن تو یہ ایگری بینٹ تھا ایسا ہمارا پلیتر سماج ہے اس سماج کی بارے میں جتنا بھی کہیں اتنا کم ہے نیوان دھرتی ماتا بگانے باج دھرتی ماتا نے پایا پڑو نیوان دھرتی ماتا بناتنے ناگ دھرتی ماتا کھوٹی مانا تاڑے و دھرتی ماتا کھوٹی مانا تاڑے و کھاں دے کوراڑ بھاو بھاو مے و مانا تینے مارا بھاو دے کوراڑ بھاو بھاو مے و مانا تینے مارا بھاو تیر پیٹو پیگو مانا مانا تینے ماتا کھوٹی ماتا کھوٹی ماتا چار کھنگ سکتے ہیں آدھرنی ایمیر ساہب پتارے اور اپنا عطا دن پرسک کریں سیدھول ایڈیا میں آدی واسی کے چھتروں میں سارے باہری لوگ آکے بس کے ہمارا جنسکیا گھٹتا جا رہا ہے اب ہم یہ بھی یہ نہیں کر سکتے کہ یہ کانون ہمارا سورکشا پیسے کرے گا ہم لوگ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے ہندو کا دھرم کوٹ جب ہوتا ہے جنگنہ ہوتا ہے ہندو کا اپنا ہے باوڑ کا اپنا ہے جین کا اپنا ہے مسلم کا اپنا ہے عیسائی کا اپنا ہے ہمارا کیا ہے علی واسی کا کہاں ہے کچھ ILO 169 کے تحت جو کانون بنا گیا ہے اس کانون کے تحت پورا ورلڈ میں ہمارا جنگل جمین جائدہ سب کچھ بچے گا یونائیٹڈ نیشن نے ایک کانون بنایا ہے 169 ILO 169 اس کو بھارت دیش مانتا نہیں ہے ہستاکشت نے کیا ایسیا میں ایک دیش ہستاکشت کیا نیپال آج یوروک میں جتنا ناروے سویڈین اے سب نے ہستاکشت کیا کہ میرا دیش میں آدھی وسی رہتا ہے انڈیجنس پیپل رہتا ہے انڈیجنس کی پہچان ہی نہیں ہے ہمارے پاس جنگنہ میں ہمارا کوٹ تا کیا ہوگا ہمارا جگہ آدھی وسی دھنم تا کیا ہوگا اس کا جگہ ہی نہیں ہے آمدرت کر رہا ہوں لجانند جی پرامڑے کریں گے ورطمہ سکھتی اور سواو نمبر مجھے شکشہ کے اوپر بولنے کے لیے وہاں شاتھیو ہمارے دیش میں پہلے ہم کو شکشہ گرہن کرنے کا آدھکار نہیں تھا لیکن جس سمیں ہمارے آدھیباسی ویدھارتھی نے شکشہ لینے کی کوشش کری تھی اس سمیں راجہ مہراجہ شکشہ لیا کرتے تھے اس سمیں ایک آدھیباسی ویدھارتھی گروہ کے پاس میں جا کے شکشہ مانگنے کی کوشش کی اس سمیں وہ گروہ نے اس کارن سے انکو شکشہ نہیں دی کیونکہ جو ہے وہ ویدھارتی میچلی جاتی کے آدھیباسی جاتی کے تھے اس میں انکو شکشہ نہیں دی گئی تو وہ آدھیباسی ویدھارتی من میں پرند کر کے رکھے تھے کہ مجھے شکشہ گرہن کرنا ہے اور اچھی شکشہ گرہن کرنا تو وہ شکشہ گرہن کرنے کے لیے وہ آدھیباسی ویدھارتی اس سمیں اس گروہ کا مٹی کا پوطلہ بنا کر شکشہ گرہن کرنا شروع کیا وہ شکشہ گرہن ایسی شکشہ پرابط کر لی انہوں نے کی وہ راجہ سے بھی اچھی شکشہ پرابط کر لی بھارت میں جو شکشہ کی شکشہ نتی جو بنا رہا تھا اس کا نام تھا لاد میکالے وہ لاد میکالے کو انگریزوں نے انگلینڈ میں بھلایا اور بھری سبح میں اس کو اتنی گالیا دی اور کہا کہ جس دیش کے اوپر ہم راج کرتے ہیں اس دیش کو شکشت کر کے ہمارے راج کو ختم کرنا چاہتے بہت سارے افسروں نے لاد میکالے کو گالیا دی لاد میکالے سنتا رہا اس کے باد لاد میکالے نے کہا کہ اگر آپ سب کی بات پوری ہو گئی ہو تو مجھے بھی اپنی بات رکھنے کا موقع دی جی تب وہ انگریز افسر نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی بات آپ بھی بہنی تو لاد میکالے نے کہا کہ میں جو شکشانیتی بھارتیوں کے لیے لیکن دیماغ جو ہے انگریز کا رہے گا ایسی شکشانیتی میں بنایا ہوں اور جو ہماری شکشا گرہن کرے گا وہ صرف ہمارا کام کرے گا بھارت بھارت کے لوگوں کا کام نہیں کرے گا تو وہ شکشانیتی ساتھی ہوں وہ شکشانیتی آج بھی ہمارے دیش میں لاغو ہے ہم پڑتے ہیں تو ہم کو لا بھانی سکھاتے ہیں جیسے مکھ منتری کنیادان یوزنہ کے نام پہ ہندو کا پرمان پتر دیا جا رہا ہم کو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمارے گاؤ میں مورتی اور مندیر آ رہا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمارے چلے جائے گا اس کے بعد میں ساتھی آدی واسی کا آرکشن ختم ہوگا پرو موشن میں ڈیموشن ہونے والا ہے ساتھی اور روزگار ختم ہونے والا ہے رو بٹ آنے والا ہے جنگل جمین اور پانی ختم ہونے والا ہے آگے ہم کو سوچنا ہے خوب خوب بھانیوات خوب بھانیوات آپ نے میری بات سنی میں اپنی بات کو یہ ہی سامات دکھو ساتھی ڈاور اور پرمی لاتھر تے مدھی پڑے سے ہیں وہ اپنا تنزرر سونگ لے کے ہمارے بیچار سرکار جاگی جاؤ مارا بارت دھام کی سرکار جاگی جاؤ مارا بارت دھام کی ماری بیٹی آلوٹی دے ہے تھارے راز میں ماری بیٹی آلوٹی دی ہے تھارے راز میں سارا نوٹ روٹ روانے تھارے پاس میں سارا نوٹ روانے روانے تھارے پاس میں میری بیٹی وں کے لیے او تھا قدم کاس رے جاؤ روانے جب بیار روانے جب بیار روانے گزرات تک آتی ہیں آج 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 برکھا جی دوستو ابھی آپ لوگوں نے اپنے اتحاس کی بارے آدھی بارے میں بہت اچھی بات سنی لیکن مجھے افسوس ہے کہ جب بھی میں کچھ بھی بھاسن سنتی ہوں سب سے پہلے کیا انترک سیٹ اپ آج ہم کیوں ہی کٹھا ہوئے آدھی باس ایک تا منج کے پرانگن میں آدھی باس کے بارے میں جان یہ میرا حق ہے یہ میرا آدھی باس ہے کیونکہ ہم آدھی باس ہی آدھی آدھی باس ہی جو جگہ جگہ سے پستہ پیت ہوئے لیکن اپنی باس نہیں چھوڑے اپنی پرمپرہ نہیں چھوڑے اپنی سبھیتر نہیں چھوڑے وہی آج آدھی باس آج آدھی باس مہلائے کو دو گج کپڑوں کا نصیب نہیں ہے 36 گر چھار خر اور اڑیس میں ہماری مہلائے کفن کے خوف میں جندگی جی رہی ہیں ان دوگوں کا رچھا کی دیمتاری کو لے گا آج اتنا پریسر بال مہلہ سمان یادرہ نکالا آج کیوں جورت پڑ گئی ہے آدھی باس میں مہلہ سمان کو برقرار رکھنے کا آج ہم 36 چھوڑی چھانتی کر کے بولتے مہلہ اور پروش برابر ہے آپ لوگ اپنے امہ داری سے جباب دیجئے کہ آدھی باس سمان میں مہلہ اور برابر ہے جب دیجئے مہلہ سمان بھاگی داری ہے ہے نی بھونتی ہوں نہیں ہے جب مہلہ کو آدھیکار دینے کی بات ہوتی ہے آپ 36 سمان چھاتی گھر کر کے 22 سمان ہو جاتا ہے لیکن آپ یہ مت ہوں لیے کہ آدھی باس سمان آر یہاں پہ کھڑا ہے اکتا پریشت میں لاکھ لوگ آج یہاں آئے ہیں تو سیف اور سیف مہلہ کے چلتے آئے ہیں کیونکہ مہلہ آپ کے سمان کی سار تھی ہے میں اکتا پریشت کا پہن دل سے ابھار بیعت کرتی ہوں کم سے اپنے آپ میں ایک آدھی واسی ہونے کے ناتے ہم یہاں آتے ہیں ہم ہم ہمارے پرسنوں سے بھی پریشت ہوتے ہیں ہم اپنے اتحاس کو بھی جانتے ہیں ہم ہمارے سامیدھانی ادھکاروں کو بھی جانتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم یہ اگر سب جانتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے وہ اگر ہم سوچ لیں تو کچھ راستہ بن سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے آدھیواسی ایکتہ پریشت ایک راستہ بنانے کا منچ ہے آدھیواسی ایکتہ پریشت کا منچ ہے اس کے تین سلوگن ہے پرکروتی مکتی مانو آج کے باد گھر جانے کے باد ان تین سلوگن کو گھر کے دروازے پہ لکھ لیجئے اور اپنے بچوں کو پوچھ اپنے بچوں سے بات کیجئے کی پرکرطی مکتی کا عرط کیا ہوتا ہے اور دوسرا جو سلوگن ہے مانو مکتی کا عرط کیا ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں چرچائے کرتے رہی پیڑ نہیں ہے اس لیے وہاں جیوان نہیں ہے اگر چندر پہ بھی کسی کو دوسرے گھر پہ جانا ہے تو وہاں اکسیجن لے کر جانا پڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس دھرتی پہ جو ہریالی ہے یہ ہریالی ہی ہمارا جیوان ہے اور اگر یہ ہریالی کو ہمیں مکت کرنا ہے مکت کا مطلب ہے کہ وہ کہ بندی ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں یا تو جن ویوست ہاتھوں سے ہریالی کو ختم کیا رہا ہے ان ہریالی کو بچانے کے لیے پریاست کرنا پڑے گا ایک مطلب کی پیڑ جندہ رہنا چاہیے اگر ہمیں جندہ رہنا ہے تو دوسرا ایک راستہ ہے مانو مکت کا اور تیسرا ہے پرکروتی ہی جیون ہے پرکروتی جب تک جندہ رہتی ہے ہمارے جیون میں تب تک سنسکرتی کی ضرورت نہیں ہوتی اور ادیواسی کے پاس جب تک پرکروتی ہے قودرتی جس کو کہتا ہے چلنے والی جب تک جیون سیلی ہے آدیواسی کے پاس تب تک سنسکرتی کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہم بھی سنسکرتی میں آ جائیں گے اس دن ہم بھی ہندو وں کا بیرود کرنے لگیں گے اس دن ہم بھی خریشتی وں کا بیرود کرنے لگیں گے اس دن ہم سنسکتی 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 بسے ہوئے ہیں ہماری میرا ماننا ہے ہماری آرثی ویوستہ رازنیت ویوستہ اور ساماج ویوستہ کا آدھار جل جنگل زمین ہے مجھے یہ جو محلہ سممان یاترہ ہے وہ پچھلے تین مہنے سے چل رہی ہے میں عدی تر نور ٹیسٹ میں زیادہ گھومی ہوں ہمارے سب راجیوں کے میں گھومی ہوں پر یہ میرا پہلی بار آنا ہوا گجرات راجستان کی طرف آب آب این جائے آب این جائے سب کو نمشکار جولے ہم لدا کی میں جولے آتے سمائے بھی جولے آج مجھے اتنا پرسنتہ ہو رہا ہے اس پندل میں ہم لوگ جتنی بھی کتھے ہوئے ہیں میرے نظروں سے جال برے ہوئے ہیں جنگل برے ہوئے ہیں زمین برے ہوئے ہیں میرے آدھی واسی لوگ آپ لوگ کو آپ کی جائے ہمارے ہندوستان کے سر پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں اس کا رکشہ آپ کے کوئی پتر آپ کا کوئی حزبن آپ کوئی پتہ کی رکشہ کر رہا ہے میرے پیارے آدھی واسی لوگ اگر انسانیت ہے تو ہم میں ہے ہم لوگ ہم لوگ کہیں بھی دیکھو مول آدھی واسی اس زمین سے جوڑے ہوئے لوگ کبھی اپنے انسانیت کو نہیں کھوئیں گے اگر اگر کوئی ہمیں شباشی دیتا ہے تو ہمارے انسانیت کو دیتا ہے بے شک ہمارا شکل الگ ہوگا ہمارا بیل بوشا الگ ہوگا یہ ہمارا سہسکریتی ہے اسی سہسکریتی کو بچائے رکھنے والے ہم ہی لوگ ہیں ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں ہم کتنے خوش ہم اس زمین سے جوڑے ہوئے لوگ ہم لوگ ہیں آج بہت آدھی بہت خطرہ ہے خطرہ میں لڑے گے تو بچیں گے لڑے گے نہیں تو ہم سب خطم ہونے والے خطرہ سوچ ہی مگر سوچ کے لئے لوگ گانے کے اُنبار ناچ کے اُنبار جیادہ بڑھ دیتے ہیں اور سمات کے کٹھ ہونے کے لئے جلعہ کمزوری ہوتا ہے سوپریم گور بولتا ہے کہ یہ دیش اگر یہ جوڑنے کا کام سالوں سے کیا ہے اور یہ آگے بڑے گا تو بچے گا نہیں تو بڑنے والا نہیں بریٹیس کے جمالے میں جنگل تھا ابھی آزم کی بات پورا ہمالی بھی ختم کیا ہے آج آوے یہاں سے خریہ ایسے یہاں تک دل 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 اور پورے دیس پر آدیو سکو اٹھانا شروع ہے تو اس کے لئے کلیسے لڑے کے ہمارا جو سوشد میں کام کرتے ہیں سوشد میں جاتے ہیں چون کے جاتے ہیں پر آدیو سی بات کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے ہر پارٹی میں وہ پارٹی کا آجوے رہتا ہے تو آجوے سی کا سماتھ رہتا نہیں اسی لئے ہم سوش بولتا ہوں کہ سب لوگوں میں کٹھے کے مینہ ہم بچنے والے نہیں ہیں اسی لئے سنگٹر بنانا چاہئے ہم یہاں یہاں کچھ لڑائی ہوگی ترہاں ممبئی میں لڑائی کریں گے وہاں مرادی لار میں لڑائی کریں گے ہم کو سوش یود زود کیا ہے ہم کو نازگانی کو سوک ہے تو نازگ سکتے ہو پر لڑائی بھی کرنا چاہئے لڑائی کی بینہ کوئی یہاں آجوے سی بچنے والا نہیں اس لئے کہ ہمارا دو سندر ستا کرتا ہوں ہم مہندر پنوز ان کو آمنتریت کرتے ہیں بہت سارے وقت آور ہیں ہمارے سماج کو مہان بتایا میں بھی ہوا ہوں آدھیواسی کا کھونوں میں کہنا چاہتا ہوں آدھیواسیوں کو مٹا سکے جمانے میں دم نہیں آدھیواسیوں کو مٹا سکے جمانے میں دم نہیں جمانہ ہم سے جمانہ ہم سے نہیں ساتھیوں آپ نے یہاں پر سنا ہوگا کہ ہمارے سماج میں کیا چل رہا ہے اور ہمارے سماج کے ساتھ آنے والے سمجھ میں کیا ہونے والا یہ چیز بھی یہاں پر اسپرٹ ہو چکی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج میں یہاں دھوتی پین کے آیا اس میں بہت بڑا رہنسے چھپا ہوا ہے مجھے بھی جنس ٹی شٹ اور بڑیا سرٹ بیننا اچھا لگتا ہے کیونکہ یوہا ہوں لیکن ایک دن سماج کے کارکرم میں گیا ایک میرے سماج کے ورشت جن نے مجھے کھڑا کیا بولے مہین کھڑا ہوئیے میں کھڑا ہوا میں نے کہا سر بولیے آپ ستھ کریے کیا آپ آدھیواسی ہو میں نے کہا سر میرے پاس شٹی بیڑ ہے لالوالا بولے گلت وہ بھرجی بھی بن سکتا ہے میرے پاس کوئی آپ سمجھنے اس لیے میں نے جب پوچھا کہ سر میں جاب نہیں دے پایا مجھے آپ سمجھائیے تو انہوں نے بولا کہ اگر آپ کو اصلیہ دیواسی کہ ہلانا ہے اور بند کر اگر رہنا ہے تو آپ کا سسکرتی آپ کا پہناوا آپ کی بھاسا اور آپ کے پورواجہ کو آپ پہ ساتھ لینا چاہیے چلنا پڑے گا تب ہم اور گناہ آدیواسی کے لانے ساتھیوں آدیواسی کبھی کمجور نہیں ہوتا ہے آدیواسی کبھی بھیکتری بانتا ہے بھوکھا رنگا سو جاتا ہے پرانتو امانداری سے اپنا کام کرتا ہے آدیواسی اپن بھائی وہ ہیں جو محنت کرتے ہیں مجدوری کرتے ہیں اور اپنا پسینہ بہا کر کے پیسہ کمہ کر کے اپنا پیٹ پالن کرتے ہیں آج یہ جمین ہے ڈاکن کھوڑا یہ جمین بھی آدیواسی کی تھی آج انڈسٹل ایریا بن گیا ہے رکو بن گیا ہے اور اس کا کون جواب دے گا آج ہمارے انہا کہ آدیواسی بھائی کہ اوڑے کی نال جے سمان سابلہ میں نے سو ادھکار دیئے ہیں اسی لئے میرا نیویدن ہے کہ اپن لو ایک اکتہ کریں سنگٹیت ہوئیں مجبوط بنیں تب ہی اپنا ادھکار لے سکتے ہیں سٹوریس میں مہا سم ملن کے پرستاؤ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں پرستاؤ پہلا آدیواسی سماج کے لئے جیل جنگل جمین مولک اوام بھاؤتک اسطیتو کے لئے انیواری رہے ہمارے پورے سمسپوٹی کے دھروہ پرکلوٹی پہ نیربل ہے لیکن دیش اور دنیا میں پوجی وادی وکاس کے چلتے عوضی وی عوضی کرن اور سہری کرن ہو رہا اور دیش کے کھنیت سمپکتی کا دوہن ایوام لوٹ دیش ویدیس کمپنیوں کے دوارہ سرکار کے ساتھ مل کر وائدی یا آوائدی کروپ سے کر رہے ہیں جس کے پریڈام سورو آدیواسی چھتر جو کی سمیدان کے پاچوی اور چھتی چھتر میں آتے ہیں اور سمیدان کے مطابق اس کا اوپیو آدیواسی کے سورکش اور ویکاس کے لیے آدیواسی دوارہ ہونا چاہیے ایسے ویشیز پراؤدان ہونے کے باؤ جو کھنیت سمپدہ اور پراؤکرط سمپدہ کو دوہن ہو رہا ہے ہم اس مہا سمیلن کے مادیم سے اس کا نشید کرتے کیونکہ یہاں ہمارے اسطیتو کا ہی خطرہ نہیں ہے بلکہ دیش اور دنیا کی مانو سب دیتا کے لیے بھی اپیوک نہیں دوسرا دیش میں جہاں جہاں ویکاس کاریا چل رہا ہے وہاں کانون بنا کر جبرن بھومی ادھیک رہا ہے اور آدیواسیوں کے گاؤں کو سرے ہم جلا جا رہا ہے راج سرکار اور کیندر سرکار کے دوارہ کانون ستہ یا سمیدن ستہ دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ کمجور لوگوں کی سرکشہ ہو سکے لیکن ویکاس کے نام پر یا کیندر اور راج سرکار ویکاس کے لباؤنی باتوں سے اور راش رہیت کے نام پر مانو گری ما کا ایو آدی واسیوں کا سمیدن سمیدن ادھکار کا حنن کر رہا ہے جس کا ہم نشیت کرتے ہیں پیس دیش میں وگت کئی سالوں سے چھوٹے بچے سے لے مجھو مہیلہ پر اتی جار گھر اور گھر کے بہار ہو رہا ہے ہم مانتے ہیں یا سلط مہیلہ اور پوروشوں میں مہیلہ اور پوروشوں کا نیجی مسئلہ نہیں ہے اور دیش کے ساماجی آرثی سانسپوٹی اور راج کیا اور سائکشنک ویوستہ میں سکاراتم بدلاؤ ایوام بڑے پیمانے پر جاگرونتی اور جاگران کرنے کی آوش ہکتہ ہے ایسا ہم حیسوس کرتے ہوگے گت ایک سال سے آدیوا سی مہیلہ ایوام مہیلہ نیاطرہ کا آیو جن کیا گیا تھا اس انہم بہو کے چلتے اس سال دیش کی پوری مہیلہ اور بچوں کے لیے ناو جاگران ہو اور سمویدن شل ابھیگم اور تھوست کارکرم سے ہر ویوستہ میں بدلہ ہو ایسا ہم چاہتے ہیں اس سال کی یاطرہ کے دوران ہمارے آدیوا سی سمائج دوارہ راجستان مدی پردیش جار کن پشیم پنگ گال اوڑی سا چھتیز گھر مہاری سٹھ دادرہ ایو نگر حویلی گوزرات آدی راجو میں مہیلہ سمان یاطرہ نکال گیا تھا یہ ہمارے بہت ہی دوکھت یاطرہ تھی جس میں ہم لوگوں نے گاؤں گاؤں میں آزادی کے بعد راجو اور کین ڈرہ کے سرکاروں دوارہ آدی آدیوا سی وی منچت سمو کے صحیح مارک دیکھے اتنا ہی نہیں لیکن انیک گاؤں میں ہر تیسرے گھر میں ایک یک تی جیل میں گئے ہوئے جن کے پریواروں سے ان کی دکھت کہانیا سنی اور لگ سبھی جگہوں پر سامو بلات کار دردنا گھٹنا وں کا بیان سنا گیا اتنا ہی نہیں دیش کی سمیدان ویوستان جیسے کہ ساسن پرساسن اور نیائی پالی کا ایوان سنچار مادیموں کی اپی اکشا بھی محسوس کی گئی یہ بات صرف آدی باسیوں کے لیے ہی نہیں لیکن دیش کے سمیدان لوگ شای ویوست ایوان مانو سبھیتا کے لیے گھاتک ہے اس ماہ سمیلن کے مادیم سے ہمارے لوگوں کو یہ بھاونا ویقت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سمجھ میں پہلے سے جو پرمپر آگت ساموئی اور صحبہ کیتا والے سواہ لمبی اور سواہ ساسی ویبستہ تھی اس کو پناہ ستھاپت کرنے کی آوش یکتہ محسوس ہوئی اس لئے راج نیتی درم اور کبیلوں سے اوپر اکتہ ایوان ساجے کاری کام کی آوش اکتہ جس ہمارے مولک اور سویدان اکتہ ہو سکتے دیش میں آرکشن کی ویبستہ ہمارے سویدان میں اس لئے رکھی گئی تھی کہ آدیو سی سماج جو کی پانچوئی اور چھٹی اٹھو سوچ اکتر میں رہا رہا ہے اور آدھونیت آردھک اور رہنیتک ویوستہ سے آپری چیت ہے ان کو سکشا ساسن پروشاسن ایوان نوکریوں میں آرکشن ملے اس کا مقصد یا تھا کہ ونجیت سماج سماج کو اپنا پرتینی دیت ہوا اس دیش کی نیتی ایوان سنچالان میں سمیچ سکے لیکن اس کا عمل 1991 دیش میں لاغو ہوا اور تورنت ہی دیش کا ساسک ورد ویروت کرتے آرہا ہے آجادی کے دوران ایوان بعد میں سب سے بڑی چنوٹی دیش بنانے کی تھی اور دیش کے بیبین سموک آک آک آم شاہوں کو سنتوش کرنے کی تھی اس لئے ہمارے سمیدھان میں آرکشن کا جس میں سکش اور آرکشن کی نشی سمیدھان نہیں ہے صرف راج کی آرکشن کے لئے ہر دس سال میں دیش کے سن ست کو ملیانکن کرنے کو کہا گیا تھا لیکن دیش میں ایسا دوس پرچار ہو رہا ہے کہ آرکشن صرف دس سال کے لئے بنا تھا ہمارے سرکاری کرمیوں کرمیوں کو پدر نتی میں آرکشن دیا گیا تھا تا کہ ہمارے سماج میں سہی نیتی نیردھارن میں سرکاری کرمیوں کو پدر نتی نیردھارن میں پرتی نیتی توجہ ساجے داری ہو سکے ان سبھی چیزوں کا پرامانک عملی کرن اب تک صحیح سے نہیں ہوا ہے اور اب ہمارے جنسانکھ کے انوپات میں ہمارا پرتی نیتی نہیں کے برابر ہے اس میں ہم نے 13 ستمبر 1916 کو راست پتی جی کو انوروط کیے تھے کہ راج جی ون کنر سرکار سرکار ہمارے لوگ کتنے ہیں اور کون سپت پر ہے اس کا سویت پتر لوگوں کے سامنے رکھے تا کہ گیر آدھی واسی سماج اور آدھی واسی سماج کے بیچ میں ہیجون کی نفرت پیدا نہ ہو اور سبھی کو صحیح اسطیتی کی جانکاری ملے سماج میں سماج دیتا بنا رہا ہے سات دیش میں ادھوگی دوی کاس کے لئے انڈسٹریل کوریڈور کی گھوشنا ہوئی ہے جیسے دلی ممبئی انڈسٹریل کوریڈور راچی ویجے وڑا انڈسٹریل کوریڈور ویسا کٹنام چننی انڈسٹریل کوریڈور اتی یہ سات کوریڈور ریل یار روڑ لائن کے دونوں ترپ سو سو کلومیٹر دونی زیادہ تر علاقہ آنو سوچت چیترز دلی